گانے والے مرد مردوں میں بیٹھیں عورتوں میں بیٹھیں مرد و عورت کا اخلاق نہ ہو گانے کے شرکی الفاظ نہ ہو گستہ خانہ نہ ہو گانے بھی گائے جا سکتے ہیں تھوڑی بہت اگر میوزک ہے یعنی جو گھر میں دف وغیرہ یا ڈھولکی والا معاملہ اس کے اوپر کوئی شہری گریفت نہیں ہے باقی یہ جو پاپ میوزک اور کلاسیکل میوزک جس میں عجیب و غریب عشقیہ شاعری ہے یہ تو بالکل حرام گانا سنتا ہے نہ موسیقی سنتا ہے رسول اللہ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ اس کے کانوں میں پکلا ہوا سیسا ڈالے گا کہ جو موسیقی سنتا ہے میوزک سنتا ہے یہ رسول اللہ نے کتنے سخت جملے شاد دیجئے یہ گانے سننا جائز ہے تو وہ نام نہاد انجینئر وہ ڈاکٹر وہ پلنبر پر جواب کیا دیتے ہیں جی جی حضور بلکل گانے سننا جائز ہے اگر گھر کے اندر شادی ہو تو ڈھولکی بجانا جائز ماذا اللہ سممہ ماذا اللہ یہ بڑی ڈاڑ ہوا ہے انجینئر بنے پڑے عالم بنے پڑے نہ قرآن جانتے نہ حدیث جانتے اور پھر یہی ہوتا علماء کو چھوڑ کر جب آپ دنیا دار کے پاس چلے گا جس کا کان کچھ نہیں تھا اور آپ نے اس سے پوچھ لیا ہے گانا جائز ہے وہ کہتا گانا بلکل جائز ہے شادی ہو گھر میں ڈھولکی بجانا ماذا اللہ جائز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرطبہ صحابہ محشات فرمایا صحابہ میری امت کے اندر زمین میں دھرسنا بھی ہے اور پتر کا برسنا بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما مسئل کیے جانا بھی ہے مسلمانوں میں سے ایک مرط ارشت کرنے لگایا یا رسول اللہ و متازاقا یہ اس امت کے اندر کب ہوگا یعنی آپ نے فرمایا فی حاضر الامہ اس امت کے اندر دھسنا بھی ہوگا زمین میں بھی دھسیں گے لوگ اس امت کے اندر پتر بھی برس رہے ہوں گے اور فرمایا اس امت کے اندر مسکھ بھی کیے جا رہے ہوں گے تو ایک شخص نے عرض کی کہ وَمَتَعْزَا قَيَا رَسُولَ اللَّهُ یہ کم ہوگا تو میرے آقای کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جب ناچنا اور گانا بلکل ظاہر ہو رہا ہوگا لوگ کھلے آم ناج گانا کر رہے ہوں گے اس موقع پر آسمان سے امت پر پتر برس رہے ہوں گے یہ رسول اللہ کی حدیث مبارکہ ہے اور یہ نام نحات عالم بنے لوگوں نے غلط راہ اختیار کی نا حضور اللہ نے فرمایا کہ تم علماء کے پاس آؤ یہ جوہلہ کے پاس چلے گئے تو جاہل تو پھر یہ کہے گا بھئی گانا جائز ہے اور اگر کوئی گھر میں ڈھول کی بھی بجائے ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ یہ بھی جائز ہے اگر کوئی ڈف بجا رہا اور یہ بھی جائز ہے ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ جبکہ علماء کرام نے نجانے کتنی قیودات کے ساتھ بات کی ہے اور اسی طرح سے یہ بھی نہیں کسی کو حلال اور حرام کہہ دیتے اس لئے کیونکہ تاریخ خیب نے عساکر کے حدیث مبارکہ ہے حضرت عناس بن مالک رضی اللہ عنہ نے اس کے رابعے فرماتے میرا آقا نے اشارت فرمایا جو گانا سنتا ہے کتنے سخت جملے اشارت فرمائے اندرے والا یہ امت مسلمان یوں گمرا ہوئی یہ اس طرح سے گمرا ہوئے کہ انہوں نے علماء کو چھوڑا ہے مجھے بیان فرمائی ہے میں کہہ رہا ہوں موسیقی سننا حرام ہے دھول کی بجاہنا حرام ہے پبلک میری طرف آئے گی یا میرے برابر میں کوئی جاہل کھڑا ہو اور وہ یہ کہا ہے موسیقی جائز دھول کی جائز دف جائز گھر میں بیٹھ کر شادی بیان میں گانے جائز عام پبلک کس کی طرف جائے گی میری طرف نہیں جائے گی حضور آپ کو پتا ہے وہ اس جاہل کی طرف جائے گی تو یہ وجہ ہوتی ہے کہ جب لوگ جوہلا کو اپنا پیشوہ بنائیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے حضور نے فرما علم اٹھ جائے گا قرب قیامت میں علم اٹھ جائے گا مطلب کیا ہے ایسا نہیں ہے کہ علماء کے سینے سے علم کو نکال لیا جائے گا نہیں بلکہ رسول اللہ کا مطلب یہ ہے علماء کی وفات ہو رہی ہوگی انتقال ہو رہے ہوں گے جگہ جگہ فلا علم بھی چلے گئے فلا علم بھی چلے گئے فلا علم بھی چلے گئے حضور نے فرما علم اس طرح سے اٹھ رہا ہوگا اب سنیے رسول اللہ کی کتنے سخت جملے ہیں میرا قرآن نے فرمایا جب علماء ہوں گے نہیں تو لوگ کس کو پیشوہ بنائیں گے لوگ جاہی لوگ کو اپنے امام بنا